سلوانو غیرت مر چکی ہے کہ تم اپنا لہو نہیں دے سکتے اپنی جان نہیں دے سکتے کم سے کم اسرائیلی پروڈکس کا اور کم سے کم اسرائیلی مصنوعات کا یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائی کارٹ نہیں کر سکتے کہ اب تمہاری شادی بیا تمہارا ولیمہ تمہارے گھر کی تھنٹک کے لیے پیپسی ضروری ہے زمزم تقسیم نہیں کر سکتے فروٹ کا جوز تقسیم نہیں کر سکتے ناریل پانی تقسیم نہیں کر سکتے مدینہ طیبہ کا خجور تقسیم کر کر مدینہ طیبہ کے نام گروشن نہیں کر سکتے ارے تمہیں کیا ملتا ہے فلسطین کے سینوں کو چھلی کر کر تمہیں کیا ملتا ہے بیت المقدس کو سفنی کر کر تمہیں کیا ملتا ہے نوجوانوں کی لاشوں کو اٹھا کر ایک ایک تمہارا گھونٹ ایک ایک تمہارا تیبسی کا جو ہے گھونٹ وہ اس کے اندر گولی تیار ہو رہی ہے اس کے اندر سوک سیار ہو رہا ہے اس کے اندر بارون سیار ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی بردی سیار ہو رہی ہے اس کے اندر یہود و نصارہ کی طاقتوں کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں ہمارا ایمانی فریضہ ہے جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں سے ان چیزوں کو نکال دے اپنی شادی بیعہ کے موقع پر اپنے کھانوں میں اپنی دعوتوں کے اندر بلکل اس چیز کا استعمال نہ کرے آپ اگر یاد رکھیں ایک تو ان چیزوں کو استعمال کر کر ان یہود و نصارہ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں ان کی قوت کو بڑھا رہے ہیں شہیدوں کے لہو سے بڑھ کر تمہارا پیسی ہو گیا بچوں کے معصوم لہو سے بڑھ کر تمہارا کوت ہو گیا اور ان معصوم غازہ اور فلسطین کے شہدہ کے غوم سے بڑھ کر تمہاری خواہشات ہو گئی اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے تم پیٹ پر پتھر کیا بانوگے تم قربانی کیا دوگے تم اولاد کا نظرانہ کیا پیش کروگے مسلمانوں یہ ہماری ایمانی ذمہ داری یہ اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکس کو یہود و نصارہ کے پروڈکس کو بلکل بے کاٹ کرے خاص طور سے کول ڈرنس وغیرہ جو ہے اس کو بلکل استعمال نہ کرے ملیشیا کے ایک مسلم ڈاکٹر نے جب ان کول ڈرنس کا انیلیسس کیا اور ان کا میڈیکل تجدیہ کیا تو پتا چلا کہ سور اور خنزیر جو گندگی میں پلتا ہے اور گندگی کھاتا ہے اور نجیس العائن جانور ہے اور جس کے بارے میں کنام پاک کے اندر صاحب کہا گیا یہ نجیس العائن وہ جانور کہ جس کا جھوٹا جس کا پتینہ جس کا خون اور جس کی ہٹی جس کے خال کا باق نجیس العائن ہے اس کی انتڑیوں سے ان کی آنکھوں سے کیمیکل لے کر سیسی کے اندر ملایا جا رہا ہے کوک کے اندر پانٹا کے اندر اور سپریٹ کے اندر اور جو ہے کول ڈرنس کے اندر مسنوات کے اندر اس کو ملایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کے معصومت کیونکہ جسم کے اندر یہ سوبر کی انتڑی پہنچ کر خندیر کی آنکھ پہنچ کر ان کے مزاج کے اندر نجاست آ جائے قرآن دشمنی آ جائے علماء دشمنی آ جائے مساجد دشمنی آ جائے دین بیزاری آ جائے انسان جو حضا کھاتا ہے اسی قسم کے اثرات اس سے نکلتے ہیں حلال و طیب کھاتا ہے حلال و طیب اثرات نکلتے ہیں حرام کھاتا ہے حرام اثرات اس سے نکلتے ہیں اس لئے مسلمانوں ان کی اکثر کھانے والی پروڈکس کے اندر مصنوات کے اندر خندیر کا استعمال بندر کا استعمال اور کتے کا استعمال کیا گیا ہے کیا تم یہ چہتے ہو جس کا نام محمد بن قاسم ہے جس کا نام صلاح الدین ہے جس کا نام صدیق و فاروق ہے اس کی انتڑیوں کے اندر صورت کے چھر بھی جائے کیا تم یہ چہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے اندر جس کا نام سوئیہ ہے جس کا نام ضمیرہ ہے جس کا نام عائشہ ہے صورت کے اجزاء اس معصوم بچی کے پیٹ کے اندر داخل کرو کیا تم یہ چہتے ہو ایک ترسی کے بدولت ایک گولی تیار ہو جو مسلمانوں کے سینوں کو چھلی کرے جو غازہ اور پلسطین کے اندر شہداء کے خون سے رنگیم کرے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کعبہ اور حجر عظمت کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں حرام کرلو جس طریقے سے کنزیر ہمارے اوپر حرام ہے کنتہ ہمارے اوپر حرام ہے مردار ہمارے اوپر حرام ہے اور کہو اے مسلمانوں ہم نہیں پہنچ رہے ہیں ہمارا مال نہیں پہنچ رہا آئے لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر ہم اپنے دشمن کو کمزور کر رہے ہیں مسلمانوں یہ نہ سوچو مٹھی بر مسلمان کے پیسی چھوڑنے سے کیا ہوگا کوک چھوڑنے سے کیا ہوگا تھم سب چھوڑنے سے کیا ہوگا ظالموں تمہیں کیا پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر عرب کولا چکا ہے اور آلٹرنیٹ ان جو ہے کول ڈرنگز کے مقابلے میں مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کی اکنامش کا غراب اور مسلمانوں کی کمائی بڑھ چکی ہے اسرائیل رو رہا ہے یہود نصارہ بڑے خسارے سے دو چار ہیں پورے عالم کے اندر الحمدللہ ایک تبدیلی آ چکی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مٹی مٹی بر مسلمان کے کرنے سے کیا ہوگا کہ دلی کے ایک بادشاہ نے کہا کہ کل ایک پاکیزہ ہوز بنایا جائے گا ہر گھر والا آدمی جو ہے اس کے اندر ایک گلاس ایک لیٹر دوٹ ڈالے تو ہر گھر والے نے یہ سن سوچا کہ نینانوے لوگ جب دوٹ ڈال رہے ہیں میں ایک آدمی ایک گلاس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا بادشاہ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو سارا اس پانی سے بھرا ہوا تھا اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچا ہوا تھا کہ نینانوے لوگ دوٹ ڈالیں گے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کے بارے میں ملیشیا انڈولیشیا کے مسلمانوں کے بارے میں تم سے یہ پوچھے گا من رب کا تیرا رب کون ہے کجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ ملیشیا مسلمانوں مصر کے مسلمانوں کا رب غازہ فلسطین کے مسلمانوں کا رب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا تعامل کیا ہو سکتا ہے ہم مسلم جو ہے اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلوں کو کلے سے کمزور کر سکتے ہیں وَعِدُو لَهُم مَسْتَتَعَتُمْ مِنْ قُوَا وَمِنْ رِبَاتِ خَيْرِ تُرْحِبُونَ قرآن نے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنی فورس کو تیار رکھو اپنی طاحت بناو اپنی قوت بناو جو قوت ہم ہندوستان میں رہتر بنا سکتے ہیں کوئی ہندوستان کے اندر قانون نہیں کہ پیسی پینا لازمی ہے پیس پینا لازمی ہے اور اسرائیلی پروڈکٹ اور یہود و نصارہ کے مصنوعات کو استعمال کرنا نازمی ہے ہم نہیں کرتے ہندوستان آزاد ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے مسلمان جل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے شہدہ کی کتنی مدد کی فلسطین کی کتنی مدد کی غذا کی کتنی مدد کی تو ہم یہ کہ سکے اے اللہ اس بڑیا کی طرح جو بڑیا روئی کو کاتا کرتی تھی اور روئی سے تاگہ بنایا کرتی تھی مٹی بر روئی کو لے کر بازار حسن کے اندر غلاموں کے بازار کے اندر گئی اور کسی نے پوچھا اے اممہ جان کہاں جا رہی ہو تو اممہ جان کس کھا گئے ہیں تو مٹی بر روئی لے کر تو حضرت یوسف کو خریدے گی تو اس کا حسن دیکھا ہے تو اس کی خدر قیمت کو پہچانتی ہے اب جان نے کہا میں نہیں جانتی کہ یوسف ملے گا نہیں ملے گا میں نہیں جانتی کہ روئی کس بھاؤ کے اندر بکے گا کے خریدار کام تھے تو میں ہاتھ اٹھا کر کہ سکتی ہو اے رب قریب میرے پاس مٹی پر روئی تھی اس کے بدلے میں یوسف کو خرید نے گئی تھی آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیہ اپنے چونچ میں دے گی اس چڑیہ نے کہا مجھے یقین ہے میرے ایک خطرے سے چونچ کے پانی کے آگ پھنڈی نہیں ہو سکتی بڑیا کیوں جا رہی ہے تو چڑیہ کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ میرا عبرادی میرا خلی آنکھ کے اندر جل رہا تھا بچانے کے لئے تم نے کیا کیا تو بچانے والوں کی پہنس میں میرا نام آ جائے تیپسی کا بیکار کر کر آپ پولگیٹ کا بیکار کر کر اسلائی اور یہود و نصارہ کے پروڈکس کا بیکار کر کر کل تیانت کے دن یہ تو شرمندہ نہیں ہوں کہ غازہ کے بچوں کے سامنے غازہ کے عورتوں کے سامنے بیت المقدس کے مجاہدوں کے سامنے سلطان سلاح ایوبی کی جماعت کے سامنے محمود غزلوی اور محمد بن ناسیم کی جماعت کے سامنے ہمیں شرمندہ تو ہونا نہیں پڑے گا آج سے مسلمانوں احد کر لو پورے عالم کے اندر تحریک آ چکی ہے پورے عالم کے اندر انقلاب آ چکا ہے پورے عالم کے اندر بدلاؤ آ چکا ہے مسلمانوں انٹرنیٹ کے اندر اور آپ کو فیس بک کے اندر ہماری اسلامی تنظیموں نے بتایا ہے کہ کونسی چیز استعمال کرنا چاہیے اور کونسی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے جو انڈین کمپنیز ہیں جو ہندوستان کی مصنوعات ہیں آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہندوستان سے ہمیں محبت نہیں یہ محبت ہی کا تو ثبوت ہے کہ ہم میڈن انگلینڈ کو میڈن یو ایس کو تھوٹ کر نہیں دیکھ ہندوستان کی چیزوں سے ہندوستان کی مصنوعات سے ہمیں محبت ہے جیسے کہ سباگا ہے مصوات توت پیس مارگ سوپ ہے اس قسم کی وہ چیزیں جو خالد ہندوستان کی کمپنیوں کی مصنوعات ہیں دھون دھون کر آپ اس پر عمل کریں ان مصنوعات کو اپنا ہے اور یہود و نصارہ کی سابس اور یہود و نصارہ کی طاقت و قوت اور یہود و نصارہ کی معاشی اور اقنامی قوت کو بار کو کمزور یہاں بیٹ کر کر سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ان کے میدان میں شریک کار ہو کر حصہ نہ لے لیکن شریک بھی دعا تو ہو سکتے ہیں اپنی دعاوں کے اندر سہری کے موقع پر افتاری کے موقع پر آیت کریمہ کا ختم کرا کر کلام پاک کرا کر آپ ان ظالموں کے حق میں دعا کریں اللہ ان کے موجود کو ختم کرے اللہ ان کو سفہ حضی سے مٹا کر رکھ دے اللہ غازہ کے مسلمانوں کی مدد پرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اللہ بیت وقت دوارہ مسلمانوں کے حوالے کرے اللہ ملک شام کے اتنا تو کر سکتے ہو مسلمانوں کس میں روپیہ کونس لگنے کس میں زبان کونس گھتنے کی بیوی کے لیے مرنے والو اولاد کے لیے مرنے والو فراپٹی کے غم میں کیوں بھئی ہاتھ اٹاک آ گیا زمین کا مقدمہ ہار گیا کیوں بیوی آ گیا جو روپ بیمار ہو گئی کیوں آپ کے جو ہے گرین ٹیومر ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا بچوں کے لیے بیماری مول لے والو ایک ٹیپسی اپنے دسترقان سے نہیں ہٹا سکتے غازہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے میں بھی آہد کرتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہود و نصارہ کی مسلمان یہود و نصارہ کے پروڈس کو مر سے مر جائیں گے لیکن ایک اببہ ایک دانہ ایک وضب سے ان ظالموں کی میں بھی مدد نہیں کرتا آپ بھی مدد نہیں کریں گے اپنے دوست صاحبات کو بتائیں گے ارے وہ شادی کیا ارے وہ ولیمہ کیا وہ شکرانہ کیا وہ گھر کی ٹھنڈکیا کہ جس سے جس سے شہدہ کے کلیجوں کو چبایا جا رہا ہے جس سے شہدہ کے لہو سے شہدہ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے لانت ہے دوب پرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مر ایک عورت کے لیے مسلمان کبھی مبتحید ہوتا تھا آج پورے عالم کے اندر ہمارا ساتھ مزا ہو رہا ہے اس ملک اندر ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے میرٹ کی سرزمین کے اندر ہر آئے دن ایک نئے رنگ کا فساد ابھی اس ہفتے کی تازہ قبر یہ کہ ایک عورت کو تیار کیا گیا یہ بتایا گیا کہ جبری طور پر اسے مسلمان بنایا گیا پھر کہا گیا ایک آپریشن کر اس کی کٹنی اور گردے کو نکال لیا گیا اور جب یہ خبر فیل کی ہے تو جو وہ تنظیم جو اسلام مسلمان مقالب تنظیم تحریشیں ہیں وہ کب خاموچ بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے کیا ایک کا رضی عمل کیا کیا انہوں نے ریاکشن کیا بعد میں تحقیق کی گئی پتا چلا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اپنی مرضی سے اپی ڈیویٹ بنا کر دستاویزات بنا کر اس نے اسلام کو حمول کیا تھا لالوچ دے کر اسے اکسایا گیا تھا نہ اس کی کٹی نکالی گئی تھی نہ اس کی ذتو عبرو کو نٹا گیا تھا نہ جبرن اسے مسلمان سہارنپور جو مدارس عربیہ کا جان وہاں پر بھیجا گیا ہے ایک سک متناز زمین کا ہفا کھڑا کر کتنے مسلمان نوجمانوں کی جیلوں کے سلافوں کے اندر ہوئی کتنی عورتوں کی عید آہو اور سسکیوں کے اندر ہوئی کتنے بچے اپنے باپ کو رکھتے بیگتیمی کی زندگی گزارنے لگے اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر پہلی برطوا آپ جان سے ہے کہ ہندوستان کی وزارت عزبہ نے ابتار پارٹی نہیں دی انیس سو سین تالیس سے لے دو ہزار تیرہ تک ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مسلمان امپی احتمام میں اکرام اور عزاز کے اندر جو ہے احتمال پارٹی دی جاتی تھی یہ سب کس چیز کی نشانی ہیں مسلمان یہ کیا علامتیں ہیں اور پھر ہندو مذہبی کتابوں کو داخل نصاف کرنے کی باتیں کرنا یہ سب کس چیز کی نشانی ہیں یہ اچھی نشانی نہیں غازہ ہم سے دور رہی ہے فلسطین ہم سے دور رہی ہے آج ہم اگر ان کے لئے قربانی نہیں دیں گے کل ہمارے لئے کوئی ہاتھ دعا کے لئے اپنے والا ہاتھ بھی نہیں ملے گا ہمدردی کا کوئی دو بول نہیں ملے گا اس لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھو قلوت نازلہ پڑھو آیت کریمہ کا ختم کراؤ یہ عالمی بنا یہ عالمی دشمن کے دفیئے کے لئے کلام پاک کا ختم کروا کر اجتماعی دعائیں کراؤ اجتماعی ذکر کی محفلے لگاؤ کلام پاک کی تلاوت کی محفلے لگاؤ اور خاص طور سے اسرائیلی اور یہ حضور نصارہ کا پروڈکس کا آنکھ بیکارٹ کرو یہ ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ ہے پھر دیکھو اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کہتے آتی ہے جیسے سید امام عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ پر آئی تھی کہ آپ کے حاصلین آپ کے دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لئے ایک عورت کو تیار کیا تھا اور اس عورت کو روپیا پیسہ دے لالش دے کر زنا پر اکسایا تھا اور کہا تھا امام ابو حلیفہ رحمت اللہ کو گھر کے اندر لے جا کر اندر سے کنڈی بند کر لینا لاک کر لینا اور شور مچانا کہ دیکھو ابو حلیفہ میرے کپڑے اتار رہا ہے تو چنانچہ ہم لوگ رگے ہاتھ پکڑ لیں گے چنانچہ اس منصوبے کے تحت اور اس مکرو فرید کے تحت حضرت سیدنا امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ کو گرفتار کر لیا گیا اس عورت کو بھی پکڑا گیا تاکہ وہ اپنا دعویٰ عدالت کے اندر پیش کر سکے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک کوٹی کے جب سموہ میں عدالت کے اندر پیش ہی اور قاضی صاحب نے کہا ابو حنیفہ اتنے بڑے امام ہو کر اتنے بڑے بزرگ ہو کر تم ایک پرائی عورت پر ہاتھ ڈال رہے ہو ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا میرے خسر کو بلایا جائے اور دیکھا جائے یہ میری بیوی ہے کیا بیوی پر ہاتھ ڈالا منا ہے خسر صاحب آئے باپ نے بیٹی کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ واقعیت میری بیٹی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بیوی ہے میں نے پوچھا تھا کہ یہ رات میں جو کوٹی میں پرائی بدکار عورت گئی اور خاضی کے کٹہرے کے اندر عدالت کے کٹہرے کے اندر ملزن کے کٹہرے کے اندر یہ اپنی بیوی کیسے آگئی بات اصل میں یہ ہوئی کہ جب یہ بدکار عورت کو سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی کوٹری کے اندر رکھا گیا تو حضرت نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ بدکار عورت ہی بدچلن عورت ہی اور غیر محرم عورت ہی اپنا مسلح بچھائے رکھے سجدوں میں جاتے روتے دعا کرتے اے رب قریب جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اے رب قریب جس نے حضرت مریم کی عصمت عفت عمرو کی حفاظت پروائی اے رب قریب جس نے نبیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی جس نے گواہی دلوائی اے رب قریب جس نے حضرت مریم کے تعلق سے حضرت عیسیٰ کو گہواری کے اندر سے صداقت اور ان کی شہادت کی گروہی دلوائی اے رب قریب تو جانتا ہے میں معصوم اور مجھے مجرم کر قرار دیا جا رہا ہے ان کا رونا دیکھ ان کا گھڑانا دیکھ یہ عورت سہم گئی حضرت کے قدموں میں گر گئی اور صاف صاف معاملہ بتا دیا کہ روپیہ پیسہ دے کر لالوش دے کر مجھے تیار کیا گیا تھا کہ میں آپ کو بزنام کرو حضرت بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہو تو کہا تو تو عورت ہے ایکٹنگ کرنے کے اندر تیرا کوئی سالی نہیں تو ایک کام کر جیلر کے سامنے ایکٹنگ کرنا رونا دھونا کہ میرا گھر کے اندر بہت ضروری کام ہے میں جاؤں گی یوں اور آؤں گی ایسے تم میرے ساتھ آنا سپاہی کو منوالیا گیا سپاہی تیار ہو گیا اس عورت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور گھرلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کہا ہوگا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے بچے کو دوائی دینا ہے جان کا سطرہ ہے ہزار بہانے میرے گھر جانا اور پردے میں تھی عورت اور جا کر میری بیوی کو واپس بھیج دینا یہ عورت وہاں رہ گئی اور وہ عورت بن کر ابو حریفہ رحمت اللہ کی بیوی اس کوٹی کے اندر آ گئی اس طریقے سے اللہ کی مدد اللہ کی نصر شامل حال ہوئی اللہ نے ان کی عزت اور ناموز کڑیں گے انشاءاللہ ضرور دشمن شکست کھائے اللہ نے ان کو مٹنے کے لئے پیدا کیا اللہ نے کہا حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے کے لئے ہے یہودیت باطل کا دوسرا نام ہے نظرانیت باطل کا دوسرا نام ہے عیسائیت باطل کا دوسرا نام ہے اسرائیت باطل کا دوسرا نام ہے یہ مٹنے کیلئے پیدا ہوا ہے ضرورت ہے اٹھو اپنے ایمانی قوت کو پہچانو نبی کے غلامی کی طاقت اور قوت کو پہچانو دعاؤں کی طاقت کو پہچانو سجدوں کی طاقت کو پہچانو وصوات و تجوی کی طاقت کو پہچانو داڑی اور امامے کی قوت کو پہچانو اور یاد رکھو کہ قرآن نے ان کی طاقت کو کہا کہ یہ مگڑی کے جالے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے اور مگڑی کی جالہ وہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی پیشاف کرے مگڑی کا جالہ گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد یوں بھی آیا کرتی ہے کہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد پر بائے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد پر بائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد پر بائے اسلام مسلمان مشملوں کو تباہ کرے غارت کرے اسرائیل کو نیست و نابود کرے اسرائیل کے وجود کو ختم کرے اللہ سبحان رب رب رزت اللہ سبون باخر دان الحمد اللہ رب العالمين